کشمیر میں ہونے والے انتخابات دسرف عوام کے سیاسی مستقبل کا تأیین کرتے ہیں بلکہ یہ ملکی سالمیت اور خودمختاری کے لیے بھی انتہائی اہم ہیں ان الیکشنز کے دوران سکیورٹی فورسز فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر امن و امان کی بحالی پر دہشتگردی کے خدرات سے نمٹ رہے ہوتے ہیں تاکہ ووٹرز محفوظ ماحول میں اپنا حق کے رائے دہی کا استعمال کر سکے ایک طرف ہمارے سپاہی اپنی جان کی بازی لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف کچھ سیاستدان اقتدار کے خصول کے لیے عوامی جذبات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاستدان جو اقتدار کے خصول کے لیے انتخابی مہم چلا رہے ہوتے ہیں واقعی قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں یا صرف ذاتی مفادات کے پیچھے ہیں الیکشن کے دوران قوم پرستی کو اکثر ایک نعرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو سیکیوریٹی فورسز ہی وہ ہوتے ہیں جو واقعی ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں یہ تضاد الیکشن کے دوران زیادہ نمائیہ ہوتا ہے جب ایک طرف سیاستدان اقتدار کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ہماری فوج اپنی جان کی پرواقیے بغیر عوام کو محفوظ محفوظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ قوم پرستی اور عوامی خدمت کا اصل بوجھ کون اٹھا رہا ہے سیکیوریٹی فورسز یا سیاستدار آج کے پرائم ٹائم میں اسی کی بات کرتے ہیں جو ہر سپاہی کے دل میں اپنے ملک کی حفاظت کا جذبہ ہوتا ہے اپنے وطن کے خاطر اپنی جان دینے سے بھی وہ قطراتے نہیں ہیں ہمارے سیکیوریٹی فورسز کے جوان سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں دشمنوں سے لڑتے ہیں اور سرحد اوپر ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانے قربان کرتے ہیں ان کے لیے قوم کی خدمت ایک میشن ہوتا ہے جس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں اس کے برق سیاست کی دنیا اکثر مختلف ہوتی ہے سیاستدان اکثر اپنی ذاتی مفادات اور اقتدار کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور قومی خدمت کے اصول پسے منظر میں چلے جاتے ہیں کشمیر جیسے علاقوں میں جہاں سیاسی صورتحات تیزی سے بدل رہی ہے کئی شہری اس بات پر فکر مند ہے کہ سیاستدان اپنے ذاتی مفاد کو ملک کی بھلائی پر ترچی دیتے ہیں ہمارے سپاہی فریٹ لائن پر اپنی جانے خطرے میں ڈال کر ملک کا دفاع کرتے ہیں جبکہ کچھ سیاستدان ایش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں یہ سیاستدان اکثر تعلیم کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں مگر عالی تعلیم یافتہ افسران پر حکم چلاتے ہیں یہ افسران جو برسو کی محنت اور تربیت سے گزر کر عوامی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں انہیں ان سیاستدانوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے جو اپنی قابلیت کے بجائے صرف سیاسی تعلقات کے بلبوتے پر اقتدار میں ہوتے ہیں یہ فرق ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ملکی خدمت کا اصل مطلب کیا ہے اور کیا قوم پرستی صرف سیکیورٹی فورسز تک محدود ہو چکی ہے سیاستدان اکثر قوم پرستی کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر ان میں وہ قربانی کا جذبہ نظر نہیں آتا جو کہ سیکیورٹی فورسز میں ہوتا ہے عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کی نیتوں پر سوال اٹھانے چاہیے قوم پرستی کو محض ایک نعرہ یا سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ایک مشتر کا ذمہ داری ہونی چاہیے جس میں سیاستدان اور عوام دونوں شامل ہوں سیکیورٹی فورسز کی قربانیویاں بے مقصد نہیں ہونی چاہیے اور نہیں انہیں سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے سیکیورٹی